جیم آتا دی دوستوں جادوی ٹوٹکے میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب یہ بتانے کے لئے کمنٹ باکس میں جیم آتا دی جرور لکھیں دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے عاملکی ایکہ دسی سال دو ہجار تیس میں کم بنائی جائے گی اور اس کی پوجہ کا سب مہورت کیا رہے گا اس کے لئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عاملکی ایکہ دسی کے برت پارن کا سب سمجھ کیا ہے اور اس کی سمپون پوجہ ویدھی کیا رہے گی لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل جادوی ٹوٹکے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بل آئیکن ڈبا دیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں ہندو دھرم کی انسار ہر مہاں میں دو ایکہ دسی برت ہوتے ہیں پالگن ماس کی سکل پکش کی ایکہ دسی تیتھی کو آملکی ایکہ دسی کہتے ہیں ویسے تو ہندو دھرم کے انسار سبھی ایکہ دسیوں کا کافی مہاتو ہے لیکن ان سبھی ایکہ دسیوں میں آملکی ایکہ دسی کو سروتم اسثان پر رکھا گیا ہے آملکی ایکہ دسی کے دن سری ہری وشنو اور آملے کے پیڑ کی پوجہ کی جاتی ہے مانتا ہے کہ آملے کا برکھ بھگوان وشنو جی کو اتینت پری ہوتا ہے آملکی ایکہ دسی کو کچھ لوگ آملہ ایکہ دسی یا آملے گیارس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ آملکی ایکہ دسی کو رنگ بھری ایکہ دسی بھی کہتے ہیں یہ اکیلی ایسی ایکہ دسی ہے جس کا بھگوان وشنو جی کے علاوہ بھگوان سنکر جی سے بھی سمبند ہے رنگ بھری ایکہ دسی کے دن بھگوان سنکر اور ماتا پاربتی جی کی وسیز پوجہ کی جاتی ہے دوستوں ایکہ دسی کے ورت کا پالن دسمی دیتھی کے سام سے ہی ہوتا ہے اس دن سام کو ساتھوک بھوجن کرنا چاہیے اور جمین پر سونا چاہیے اس کے علاوہ پونتہ برمچر کا پالن بھی کرنا چاہیے اور بھگوان کا اسمرن کر کے سونا چاہیے اور ایکہ دسی ورت کا پارن ایکہ دسی کے اگلے دن دوہ دسی کے دن کیا جاتا ہے اور ایکہ دسی کے ورت کے دوران اناج کا سیون ورجیت ہوتا ہے اور جو لوگ کسی کارانوس ایکہ دسی کا ورت نہیں بھی رکھتے ہیں تو انہیں بھی اس دن چاول کا پریوک نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ورت کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی کی نندہ نہیں کرنی چاہیے دوستوں ایکہ دسی کے دن وشنو سہی سناو کا پارٹ کرنے سے بھگوان وشنو جی کی ویسیز کرپا برستی ہے آپ کو بتا دیں کہ عاملکی ایکہ دسی کے دن ورت کو برمہ مورت میں اٹھ کر اسنا نادی کر کے سوچھوست دھارن کرنے چاہیے اس کے بعد بھگوان وشنو جی کے سمکچ برت کا سنکرپ لیں پھر آولے کے پیڑ کے نیچے جا کر اس کی پوجا کریں آپ ایک لکڑی کی چوکی پر بھگوان وشنو جی کی پتماع ساپت کر کے ان کی بھی پوجا کریں بھگوان وشنو جی کو رولی، اکچھت، چندن، پھول، مالا آدھی ارپت کریں دھوپ اور نیوید ارپت کریں گھی کا دیپک جلائیں اس کے بعد بھگوان وشنو جی کو آولا آرپت جرور کریں تت پس چاہتاب آملکی ایک ادسی کی ورت کتھا پڑھیں اور آرتی کر کے پوجا کو سمپن کریں اور پھر اگلے دن یعنی دوہ دسی کے دن اسنان اور پوجن کے بعد کسی برامبھڑ کو بھوجن کرا کر سامرت کے انصار دان دینے کے بعد اپنی ورت کا پارن کریں چلی اب جانتی ہیں کہ سال 2030 میں آملکی ایک ادسی کا ورت کب رکھا جائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ آملکی ایک ادسی کا ورت تین مارچ دوہجار 30 دن سکروار کو رکھا جائے گا اور ایک ادسی تیتھی کی شروعات دو مارچ دوہجار 30 کی صبح چھے بچ کر 49 منٹ پر ہوگی اور ایک ادسی تیتھی کی سماپتی تین مارچ دوہجار 30 کو صبح نو بچ کر 11 منٹ پر ہو جائے گی اور ورت پارن کرنے کا صبح سمیں چار مارچ کی صبح چھے بچ کر 44 منٹ سے لے کر صبح نو بچ کر 3 منٹ تک رہے گا اور پارن کرتی تھی کے دن دوہجار 30 سماپت ہونے کا سمیں چار مارچ کی صبح 11 بچ کر 43 منٹ پر رہے گا تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں جائے مالکشمی یا جائے ماتادی جرور لکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور جیادہ سے جیادہ سیئر کریں ساتھی چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد موسیقی موسیقی